بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ہے جیسے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ملکی چکن کی رسپی شیئر کرنا لگی ہوں بہت ایزی رسپی ہے سوائی ایڈی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑھائی میں نے چولے پر اگلی ہے فلیم میڈیم پر ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے کیپ آئل کا اور آئل جیسی گھرم ہو جائے گا ہاف کے جی میرے پاس چکن ہے وہ ایڈ کریں گے دو چوپ کی ہوئی ہری میچ ایڈ کریں گے دو میڈیم سیس کے پیاز ہیں ان کو آپ نے چوپ کر کے فائن چوپ کر کے ایڈ کرنا ہے اور ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کا پاورڈر یا پھر پیسٹ ایڈ کریں اور ان سب چیزوں کو نہ اپنے فرائی کر لینا ہے چکن کا کلر چینج ہو جائے گا اور اتنی دیر میں ہی پیاز بھی ہمارے سوتے ہو جائیں گے آپ چاہیں تو پہلے لسن ادرک کے ساتھ چکن کو فرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد پیاز اور ہری میچ ڈال کے سوتے کر سکتے ہیں لیکن وہ دو دفعہ میں پروسس ہو جائے گا اتنی دیر میں چکن فرائے ہو گا پیاز بھی ہمارے ہلکے سے سوتے ہو جائیں گے اس لیے سارا کچھ میں نے ایک ہی دفعہ کر لیا تھا تقیبن سات سے دس منٹ لگے تھے چکن فرائے ہو گیا تھا پیاز سوفٹ ہی ان کے سوتے ہو گئے تھے میں نے اس میں ہاف ٹیسپون نمک ایڈ کیا ہے نمک کام اس لیے ایڈ کیا کیونکہ جب چکن مارکٹ سے بھائی گیا تھا تو اس کو نمک لگا کے دو ڈھائی گھنٹے بعد بوش کیا تھا تو چکن میں نمک ہے اور ساتھ میں دو کپ میں نے دودھ ایڈ کر کے اس کو کور کر دیا تھا میڈیم فلیم پہ چالیس منٹ کے لیے سینٹر میں آپ چک کر سکتے ہیں اگر دودھ ریڈیوس ہو جائے چالیس منٹ سے پہلے ہی دودھ حتم ہو جائے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا مزید ملک ایڈ کر لیں ادروائز بیسے چالیس منٹ میں ہی کوک ہو جائے گا چالیس منٹ بھاجی میں نے اس کو اوپن کر لیا تھا اب بھی دیکھ لیں بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوا تھوڑا تھوڑا لیکوڈ ہے تو میں نے اس میں ون ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر کا اور اچھے سے اس کو تیز فلیم پر میں نے مکس کر لیا تھا اتنی دیر میں جتنا ویپوریشن تھا جتنا لیکوڈ تھا وہ سارا ڈرائی ہو گیا تھا اور آئل سپرٹ ہو گیا میں نے اس میں دو چواپ کر کے ہری میچے ایڈ کی ہیں ایک ٹیبل سپون ادرک کے سلائس ہم نے ایڈ کی ہیں اگین اچھے سے مکس کریں گے آئل بلکل سپرٹ ہو گیا اب اس کو پلیٹمنٹ کالیں سر پھریں یہ ریسپی چار پرسنٹ کے لیے انف ہے اوپر سے ہم دھنی کی گانش کریں گے مزید دار سا ملکی چکن جو ہینا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب پیر اپنے فینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں شکریہ شکریہ